بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آسما ریگولیشن ان اینیمال بڑھیں گے سو آسما ریگولیشن کامیٹوڈکشن کر چکے ہیں تھوڑا بودھ آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا ہوتا ہے آسما ریگولیشن بلا آسما میند سمتنگ ڈیٹیٹیٹو واتر آسماسیس کے ساتھ اس کا لنک ہوتا ہے ریگولیشن سمنات کامیٹوڈکشن کنٹرول کر دیو سو آسما ریگولیشن کو آپ دوسری ورڈنگ میں کہہ سکتے ہو واتر بیلنس سی واتر بیلنس یعنی ہماری باری کے اندر یعنی واتر کا ایک خاص لیمٹ ہوتی ہے جس کے اندر ان موجود لے گا اس سے نہ زیادہ ہوگا نہ اس سے کم ہوگا کہہ لیں کہ واتر بیلنسنگ جنسی باری کے اندر اسے ہم آسما ریگولیشن کہتے ہیں سو آج ہم آنیمل کے بارے میں بات کریں گے کہ آنیمل کس طرح واتر بیلنس کرتے ہیں سو آنیمل کے بہتر بیلنس ہیں لیکن واتر بیلنس کے حساب سے ہم اس کی دو ٹائپس بناتے ہیں ایک اس میں ہو جائیں گے آسما ریگولیٹر ٹھیک ہے انہیں نام سے زائر ہے کہ انہیں ریگولیٹ کرنے پڑے گی اپنی آسماس کو یا جو بھی واتر بیلنس کو ریگولیٹ دوسرا آسما کنفارمرز آسما کنفارمرز سو یہ دو کیٹیگریز ہیں جسے ہم آسما ریگولیشن کے بنیاد با انیملز کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں اب ہم چلیں ان کی اگزیمپلز لیتے ہیں پھر آپ کو بہتر سمجھائے گی کس طرح کوئی آسما ریگولیٹر ہوتا ہے کوئی کس طرح آسما کنفارمرز ہوتا ہے let's say let's take an example یہاں پہ کیا یہاں پہ ایک شکل بنی ہویا ٹھیک ہے یہ کسی انسان کی شکل ہے جو کچھ کہنا چاہ رہا ہے جس کا آپ کا نظر آرہا ہے let's suppose it is ali so ali کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ i need water یعنی وہ اسے کیا چیز چاہیے ہوگی that he is saying that i need water ٹھیک ہے کیوں to survive say so اسے water چاہیے survive کرنے کے لئے تو ہر ایک کو چاہیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوئی تو پھر یہ کیا کرے گا like i take water with diet ٹھیک ہے کیا یہ کھانے کے ساتھ پانی لیتا ہے say i take water with diet یعنی diet کے اندر مثلا یہ جو کھانا کھاتا اس کے ساتھ پانی کا ہونا ضروری ہے say so i keep balance پھر یہ کہتا ہے کہ i keep balance of water ٹھیک ہے in my blood say کہ وہ اپنے blood کے اندر water کا balance کرتا ہے like کس طرح like diet سیس کے اندر water enter like diet enters the water اور جبکہ urine سیس سیس کا water release ہوتا ہے so urine urine سیس کا water release ہوگا it means that he can keep balance in its body so ali کیا ہوگیا ہمارا پاس ایک osmo regulator ہوگیا osmo osmo regulator یہ اپنی ڈائیٹ میں water لے رہا ہے پھر اپنی blood کے اندر water balance کر رہا ہے ٹھیک ہے blood سے مراغ ہم بھا body بھا 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 سکتے ہیں is taking balance in the body sorry balance in the osmotic behavior یہ کہہ لیں کہ body کے اندر water balance keep کر صحیح why پوچھے کیوں کرنا چاہ رہا because ali is not isotonic with environment ٹھیک ہے کہ یہ اپنی environment کے ساتھ isotonic نہیں ہوتا یعنی اس کا جو body کا water makeup ہے وہ باہر کی water makeup match نہیں کرتا ali is not isotonic environment so he need to regulate so اس کے ویسے کیا ہوگا he need to regulate sorry he need to regulate صحیح اگر ali isotonic نہیں ہے اپنے environment کے ساتھ اس کا مطلب is need to regulate water صحیح یعنی اسے اسم regulation کرنے پڑے اسم ویسے کیا کہہ لائے گا آس regulator یہ ہوگی ایک example ali کی اب ہم نیچے آتے ہیں یہاں پہ آپ کو shape آرہی ہے like these are hey hey my name is sorry انہیں ہم کہتے ہیں sponges چاہدھ آپ نے پڑھو kingdom کے اندر sponges so they are in aquatic environment so یہ کہتے ہیں like what are they saying کہتے ہیں hey we are isotonic we are isotonic with environment so یہ اپنے environment کے ساتھ isotonic ہیں so they don't need they don't need water balance جب وہ اپنے environment کے ساتھ isotonic ہے تو انہیں اپنے water balance کی ضرورت نہیں پڑے گی simply so انہیں ہم کہتے ہیں osmo conformers so they are comes with osmo conformers صحیح یعنی کچھ ایسے organisms ہیں یہ کہلیں کہ ایسے animals کی category کے اندر آتے ہیں وہ اپنی water balance کو maintain نہیں کرتے کیون وہ اپنے environment کے ساتھ already isotonic condition میں ہوتے ہیں so they don't need to regulate their water balance in the body یہ ہوگی osmo conformers اب مزید آگے جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا environments کے بارے میں study کرتے ہیں like generally ہم اپس دو environment ہوتے ہیں like one is terrestrial terrestrial means زمینی ٹھیک ہے اور پھر terrestrial ہوتے ہیں and second one is aquatic ٹھیک ہے جس رہی آپ کو last one example aquatic تھی پھر terrestrial کے اندر ہمارے پاس desert بھی آجاتا ہے land بھی آجاتا ہے اور ice بھی آجاتا ہے desert land and ice so these are terrestrial environment aquatic اندر دو ایک fresh water آجاتا ہے fresh water and second one جنس ہے وہ marine ہو جائے گا اب آپ کو بتا ہے marine اور fresh water میں کیا فرق ہوتا ہے جو fresh water ہوتا ہے it means that they have less salts ٹھیک ہے یعنی اس کا پانی میٹھا ہوتا ہے پانی میٹھا ہوتا یعنی کڑو نہیں ہوتا جبکہ marine john said they have more salts ٹھیک ہے اور salt ساب کو بتا ہم slutes کے category میں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے ہائپر آسمیٹک انوارمیٹ ہوگا جبکہ دوسطرہ john ساب وہ ہائپو آسمیٹک ہوگا ہائپو سور فرق مسٹیک سور ہائپو آسمیٹک انوارمیٹ دے گا صحیح یعنی یہ fresh water اور marine میں فرق ہے کہ fresh water they have less concentration of solute یعنی salt فکار اس کے اندر کام ہوں گے اور سمندر کا پانی ہوتا سمندر ڈوبتا بھی نہیں ہے واجہ یہ ہوتے کہ زیادہ salts ہوتے ہیں they have more density یعنی more cellules ہوتے جیسے وہ hyper osmotic environment دے گا تیرسٹیل کے اندر relatively less water آتا ٹھیک ہے اس کے اندر less water ہے اس کے ویسے کیا ہوگا کہ جو بھی organism تیرسٹیل environment پہ رہے گا they have to conserve the water so in water conservation کرنی پڑے گی like they have to water conservation can water conservation کنی پڑے گی so اچھا یہ environments ہے نا یہ بڑے مزید چیز ہیں انہی environments کے وجہ سے ہمیں adaptations receive ہوتی سی کہ پھر animals اسی کے مطابق adaptation جہا پہ water conservation چاہیے تو وہاں پہ آپ کو skin ملے گی کہ جو کہ لیں کہ water کو reserve کرے گا اس کے علاوہ excretive system modify ہو جائے گا جب جس کے اندر water ہے وہاں پہ gills ہوں گے ان کی اپنے اپنے ہوتی ہم مزید بات کریں سو مزید ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہم واپس آتے ہیں کہ آسم regulation in animals کی topic میں تھے تو پھر اس میں ہم different environments study کرتے ہیں سب سے پہلے ہم marine پہ study کرتے ہیں like marine سے مراد کہ heavy salt water جان سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو اس کے لئے پھر کہو گا کہ ہمیں water gain کرنا پڑے گ gain of water ٹھیک ہے and loss of ions water کو gain کریں ہم lines یا کہہ لیں کہ salutes کے loss کو allow کریں گ اس میں water جو fish ہے وہ اپنے gills کے ذریعے gain of water salt and from food salt and from drinking water excretion of salt ions from gills loss of salutes کو کس طرح کرے گا like اس میں ایک category آجے گی کہ وہ gills سے loss ہوگا gills loss of ions یا salutes کہہ سکتے ہیں صحیح اس کے لئے excretion of salt ions and small amount of water in scanty urine ہم یہ diagram میں بھی لگ سکتے ہیں جس طرح آپ gills loss of ions جہاں پر نظر بھی ٹھیک ہے انہیں tmo سے کیا بنتا ہے it is trimethyl اب یہ compound کا نام ہے trimethyl amine oxide amine oxide so یہ کرتے ہیں کہ اپنے urea کو urea جو کہ آپ نے سنا ہوگا ایک waste material ہے so urea کو دوسرا وہ اس میں convert کرتے ہیں دیکھ convert urea into tmo اور پھر اس طرح کہ لیں کہ اپنے آپ کو save کرتے کیوں کیونکہ انہوں نے جو excretion کرنے ہے یعنی یہ first point تھا اگر ہم بات کریں second point third point یہ ہے کہ جو excretion کریں گے salt ions and small amount of water in scanty urine 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 بھی بہت تھوڑا اپنا پانی ضائع کریں کیونکہ انہوں نے پانی کیونکہ یہ hypotonic environment ہے hypotonic environment سے کہ باہر جو SARS روشن وہ زیادہ ہے اور اندر جون سا ہے وہ کم ہے جس کے ویسے 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 باہر جاتا جائے گا ٹھیک ہے جو اسموٹک water loss ہے اس کو رو کسی نہ کسی طریقے سے minimize کرنا ہے اس کے لئے وہ gain of water کریں جتنا ہو سکے گا سی یہ کہہ اسمو regulation in marine کے اندر ہو گیا so they are adopted to minimize the water loss to minimize water loss ٹھیک ہے water loss کو minimize کرنا ہے آ اگ اس کے water fish ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی ہم fresh water کی بات کریں so fresh water fish کے اندر کیا ہوتا ہے کہ environment ہو جائے گا hypotonic hypotonic سے کیا مراد ہے کہ environment کے اندر جو solid concentration وہ کم ہے جسم کے اندر زیادہ ہے سی اب اس time کو کریں کہ they are adapted to single line water یعنی انہوں نے کسی نہ کس طریقے سے اپنا جو water ہے body میں سے remove کروانا as to go out side of the body so اس کے لئے کیا proceed کے water کو جو gain ہو رہا ہے sorry sorry water gain نہیں کہ uptake of salt ions by gain say یعنی یعنی وہ salts کو uptake کریں گے کیونکہ جو loss ہوگا نا salts کے loss ہے loss is کہ لیں کے compensated یعنی اس کو compensate کیا جائے گا by gain of salts کو gain کیا جائے گا by gain of salts salts کہاں سے gain ہوگی اس کے اندر gills ہوتے ہیں اگن fish کے اندر جو gills ہوتے ہیں جو oxygenating оргان ہے جہاں سے کہہ لیں کہ مچھلیاں سانس لیتے ہیں تو اس کے ذریعے یہ کہہ لیں کہ سوری salt کو optic کہہ جائے گا سے اس کے لابہ ایک بہت مزی کا feature جو کہ ہوتا ہے amoeba 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 contractile vacu contractile vacu amoeba 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 اگر اگر یہاں پہ ڈائی گرام بنا ہوں like amoeba 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 اس کے شیپ ہوتی ہے سینٹر میں نیکلیس ہو جائے گا سو باز کا ایک vacu ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں contractile vacu ٹھیک ہے اب آپ کو یہ پتہ ہے سینٹر میں نیکلیس ہوتا ہے پائر سیل میمبرین بیچ میں ribosomes ہوں گے اس طرح گران ریب سوم آر دیا سی اور پھر اس میں contractile vacu ہوتا ہے contractile vacu کا کام ہوتا ہے آس مو ریگولیشن سو contractile vacu is related آس مو ریگولیشن یعنی یہ water content s2o کو maintain کرے اس کا last کو maintain کرے گا اس کے جو lower animals ہیں like جو protists ہیں they mostly have contractile vacu for water balance so it was same one اب ہم آگے چلتے ہیں یہ تقریبا aquatic environment ہم terrestrial پہ چلتے ہیں terrestrial میں ہم نے ali ki example دی again یہ ali آگیا so let's suppose it is ali human being ہے ali humans کی category میں آتا اور humans جو terrestrials 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 zemeanی ہوتے ہیں so again ali kya کہتا ہم اس سے پہلے وہ کہتا کہ i use to drink water ٹھیک ہے وہ water کو زیادہ uptake کرنے کوشی کرے گا ali کہتا ہے i have multi layered skin ٹھیک ہے اب skin کی کرتا ہے to avoid water loss کہ اب اس نے کیا کرنا ہے water loss کو avoid کرنا ہے so آہ یہ نہیں سب سے پہلے تو drink water کرے گا ٹھیک ہے زیادہ زیادہ پانی پیے گا تاکہ water balance maintain کر سکے اپنی body میں water رکھ سکے اس کے laوہ have multilates skin to avoid water loss اب جو multilates skin ہے نا یہ keratin آئیز بھی ہوتی ہے کہ اس کے پر keratin ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں مکتی سکین بیسی کرتی آئیز ہوتی ہے اور even dead tissues بھی ہوتے سکے پر dead tissues صحیح سو یعنی adaptations جو بھی کہہ لیں کہ اس کے موجود ہیں اس کے لاوہ اس کے لاوہ یہ eating moist food ٹھیک ہے اس کا جو کھانا ہے eating moist food یعنی یہ food جو پانی میں ہماری جیسے کھانے ہیں پانی میں پکتے ہیں آپ کو پتا ہے کیوں کہ ہمیں پانی زیادت چاہیے ہوتا ہے تو moist food یہ eat کرتا ہے اس کے لاوہ یہ کہتا ہے پڑیوز یعنی یہ کہتا ہے جی کنسنٹریٹیڈ یورین کنسنٹریٹیڈ یورین بھی یہ ہو سکتا اگر water loss یعنی water کی زیادہ ہمیں چاہیے requirements زیادہ ہے body کے اندر یہ کون پڑیوز جسم میں water level زیادہ ہے تو زیادہ urine میں water کو excrete کریں اور اگر جسم میں کہہ لیں کہ body کے اندر water کم ہے so kidneys اس کو minimize کریں گے جس کے اندر اس میں پلاہ ہٹ آجاتی ہے یہ کنٹرول کون کر رہا ہوتا ہے kidney کھر رہا ہوتا ہے یہ کچھ property جو ہمیں ali نے بتا دیا ali terrestrial میں آتا ہے کس category میں آتا ہے terrestrial اس کے علاوہ کچھ animals terrestrial میں ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر بہت زیادہ adaptation ہوتے ہیں مثلا ایک آپ کو یہاں پر ڈیاگرام نظر آ آ رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں kangaroo rat کبھی kangaroo rat what is this kangaroo rat اس شیئر اس kangaroo سے ملتے چھولتی ہے آپ دیکھیں پیشلے پاؤں بڑھے ہیں انگلے چھوٹے ہیں kangaroo rat so mostly یہ desert کہ جہاں پہ زیادہ پانی کم ہوتے ہے بہت زیادہ پانی کم ہوتا وہاں پہ اس کے اندر کیا adaptation ہے اس کے اندر ایک properties ہم study کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں anhydrobiosis 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 کہ چیز بتاتے کہ یہ بہت زیادہ کہنے کہ they can survive extreme kind of بہت زیادہ سخت قسم extreme kind of dehydration کہ جب پانی کم ہوت تو اس کے اندر بھی یہ survive کر سکتے ہیں they have adapted ٹھیک ہے کس طرح کہ یہ جن سے ہے نا یہ seed کھا تھا it eat seeds ٹھیک ہے اس کی جو food ہے seeds ہے seeds میں سے یہ metabolic metabolic water generate کرتا ہے metabolic water generate کرتا ہے صحیح اور وہ پھر اس کو use کرتا یعنی metabolic سے کی مراد ہے کہ basically یعنی جو seeds ہوتے نا ٹھیک ہے seeds کی وہ breakdown کروائے گا ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ کہہ لیں کہ catalyzes ہوگی catalyzes کرنے کے بعد جو ہمیں water ملتا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ metabolic enzymes کے ذریعے کہ جو بھی اس کے اندر جو store material سے توڑیں گے تو اس میں سے water رسی ہوگا تھی metabolic water کہیں گے ہاں so یہ ہو گیا adaptation for terrestrial environment جس ہم نے kangaroo rat جو extreme condition اندر work کرتا ہے اب ہم revise کرتے ہم نے start کہا سے کیا تھا ہم نے بات کی تھی جی سب سے پہلے آسمو regulation سے ٹھیک ہے so آسمو regulations mean water balance ٹھیک ہے اور home use test system ہے جس water level کو maintain کہ جاتا ہے اب اس میں دو قسم میں پڑھ ایک آسمو regulator قسم کے animals ہیں آسمو conform ہیں آسمو آسمو کس طرح balance کرتے کہ ڈائیٹ سے water intake ہوتا ہے اس کا اور urine سے excretion ہو رہی ہوتی ہے water کی اگر body کو زیادہ پانی چاہیے تو پیے گا پانی اگر پانی زیادہ ہو جائے گا پانی سے urine excret out ہو جائے گا اس طرح balance create کرتا ہے اس ریموو ہوتا ہے مسلا urine کے علاوہ اس کے علاوہ اس میں respiration سانس لیتا رہتا ہے respiration سے water loss ہوتا ہے اس کے علاوہ sweating سے ہوتا ہے پسینہ وغیرہ آتا ہے اس میں water last ہوتا ہے سو انہیں یہ regulate کارتا ہے اپنی body water کو س اس کے لاب کچھ asmo conformers تھے مثلا یہاں پہ spoon example لیتی کہ they are asmo conformers یعنی they don't need to water balance یعنی جو باہر environment ہوگا وہ ہی ان کے باہر باہر آئیس ٹون ہے ہم آئیس ٹون ہم آئیس ٹون نہیں کہنا پڑتا ہے پھر ہم نے کہا جی انوائرمنٹ کے لحاظ سے water balance ہوتا ہے اس میں تیرسٹریل ہے ٹیرسٹریل کے اندرہ ہم دیکھیں تو اس میں ڈیزرٹ ہے لینڈ ہے آئیس جو پولر ریجن آتے ہیں تو اس میں وہاں پہ پانی کم ہوتا ہے اس کے لئے سکین کی موڈیفکیشن ہیں ان کے اندر کھڈنیز آجاتے ہیں سکین کے ساتھ کھڈنیز بھی ہوتی ہیں سی ایک وائٹی کے اندر کیا ہوتا ہے ان کے بہت زیادہ پانی ہوتا ہے سو ان چلا جائے گا جب جو میرین ہے وہ ہائپر آسموٹک میں چلا جائے گا یعنی اس کی جو کہ ٹونک ہوگی یا ہائپر ٹونک کہہ سکتے دوسرہ دوسرہ ٹونکی ٹونکی ایک کی ہائپو ہوگی ایک ہائپر ہوگی تو اس کے لحاظ سے آسمو ریگلیشن ریکوائر ہوگا مثل ایک ہم نے بات کی میرین جو کہ ہائپر ٹونک انوارمیٹ کہنے رہے سو میرین کی ایک دیکھیں اگزیمپل ہائپر ٹونک انوارمیٹ ہے تو اس نے کہ گین وارٹر کو زیادہ کرے گا سلیوٹ ٹھیک ہے لاس کے ذریعے سے کر رہا ہے گلز کے لاس ہو رہا ہے یعنی اس میں ایک ٹرانسپورٹ ہو جس کے اندر ایٹی پیس استعمال ہوتے ہیں اور دوسرا ایک کو اڈاپٹیشن یہ تھی کہ یہ یوریا کا جونس ہے جو یوریا ہے اس کو وہ ٹرائی میتھائیل امائن اکسائیٹ کے اندر کنورٹ کر دے گا کیوں کنورین ہو رہی ہے کیونکہ یہ سٹیبل آئیل بارڈی کو لیس ڈیمیج کرے گا ٹھیک ہے سو یعنی انہوں نے وارٹ لاز کو کم سے کم وارٹ لاز سے بچنا ہے کیونکہ باہر زیادہ ہائپرٹونک انوائرمیٹ ہے تو وہ بارڈی میں سے وارٹ نکالنے کی کوشش کرے گا جس کے اگینس یہ ریزیسٹ کرے گا اپنے وارٹ کو بیلنس میں رکھے گا پھر دوسرا ہم نے بات کی ہائپر ٹونک انوائرمیٹ کی جو فریش وارٹ ہوتا ہے اسے ہم کہیں فریش وارٹ اگزیمپل فریش وارٹ میں کیا ہوتا ہے اب انہیں وارٹ لاز کو زیادہ کرنا ہے they have to لاز زیادہ کرنا سو وارٹ لاز کو کس طرح زیادہ کریں گے کہ ڈیلیوٹ ڈیورین ہو جائے کی یورین میں زیادہ پانی لاز کرے اگر کہیں پہ وارٹ نکالنے کے لئے سالٹ کی ضرورت پڑ جائے اس سالٹ کو کمپنسیٹ کرنے کے لئے وہ پھر کیا کریں گے سالٹ کو گیننگ ہو جاتی پھر کچھ امویبا ہوتا ہے یا پیرامیشم بھی اس کی 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 میں آتا ہے پیرامیشم کو بھی نام سناؤ گا آپ نے سلیپر شیپ ہوتی جس چپل کی شکل ہوتی ہوتی پیرامیشم 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 کوششش کی تھی ایک ایک امویبا ہے ٹھیک امویبا ہوتی امویبا ہوتا ہے ایک اندر جنس ہے وہ جس اندر ہم کہلیں کہ نون کلیر سیٹو پیرامیشم ہوتا ہے اور یہ سل میمبرین ہوتی ہے باہر والی سل میمبرین ہوگی بیچ میں ایک اس کے نصف موجود تھا جس ہم کنٹریکٹ ٹائل ویک کہتے ہیں ٹھیک پانی پیتا ہے ملٹی لیئر سکین بہت مضبوط ہے اس کے پر کرٹین بھی ہوتی ہے اس کھانے کے اندر مویسٹ فوڈ یوز کرتا ہے کھانے کے ساتھ بھی پانی کا انٹیک کرتا ہے کنس کنس یورین ہوگی اس میں کٹنیز کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے کٹنیز ہوتے آسمو ریگولیٹرز ٹھیک ہے کہ کٹنیز جن سے آسمو ریگولیٹری آرگن کہہ سکتے ہیں سیمپل ہماری باڈی کے اندر کیڈنیز جن سے آسمو ریگولیشن مین پروائیڈ کرتا ہے سی پھر اس کے بعد ہم نے کینگرو ریڈ کی اگزامپل لی کینگرو ریڈ جن سے ہیں یہ زیادہ ایکسٹریم وارٹر جنریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے میٹیبولیس کیا مرات ہے کہ وہ کیمیکل کرتے ہیں کیٹلائیسز کرتے ہیں اور اس کے ریزل کے اندر وارٹر کو جنریٹ کرتے ہیں سو یہ ہو گیا ہمارے پاس آسمو ریگولیشن اینیم ہم نے اس کی ٹائپس پڑھیں پھر انوائرمنٹ کے لحاظ سے اس کے اندر ادابٹیشن پڑھیں سو نیکس چپٹر کے اندر ہم ایکسٹریشن کے پر بات کریں موسیقی موسیقی